بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل پیش خدمت ہے اردو نوویل جنت کے پتے یہ چند روز بات کی بات ہے ایک روز ایک بہت ضروری کام آن پڑا اسے اچانک سے کچھ بہت اہم پیپرز کی ضرورت پڑ گئی جو عطلار میں اس کے کمرے میں رکھے تھے اس نے عائشہ کو صبح میں فون کر کے پوچھا مگر وہ مدد کرنے سے کاثر تھی تمہارا بریف کیس تمہاری علماری میں ہوگا اور وہ لوگ ہوتی ہے چابی بھیجوا دو تو میں نکال سکتی ہوں اس کا انداز سپار تھا تم رہنے دو وہ میں خود کچھ کر لوں گا عائشہ کے لہجے میں نرازگی تھی وہ سمجھ گیا تھا وہ حقیقتن حیاء کے پاس ان تین موتیوں کو دیکھ کر بہت ہرٹ ہوگی مگر ان دونوں کے لیے یہی بہتر تھا جو بھی تھا وہ سمجھدار لڑکی تھی اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی وہ اس کا اشارہ سمجھ گئی تھی ویسے بھی دلوں کا سکون محبت پا لینے میں نہیں اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے اور وہ جانتا تھا کہ عائشہ کو دل کا سکون ہمیشہ نصیب رہے گا اسی شام عائشہ اور بہارے کو ایک جاننے والوں کے گھر فودگی میں جانا پڑ گیا سو شام میں جب وہ عدلار آیا تو وہ دونوں گھر نہیں تھی جہان گھر کے عقبی دروازے کو کھول کر ایک الگ دھلگ بنے زینے سے اوپر اپنے کمرے میں آ گیا کمرے کی ایک چابی عائشہ کے پاس اور دوسری اس کے پاس ہوتی تھی اندر آ کر اس نے کمرہ لوگ کر دیا پھر وہ اپنے کام میں لگ گیا علماری سے اپنا بریف کیس نکال کر بیٹ پہ رکھا اور اسے کھول کر مطلوبہ فائلز دیکھنے لگا وہ جانتا تھا ہیانی چاہی تھی مگر وہ بھلا اوپر کیوں آئے گی اتنا بڑا کمرہ اس کے لئے کافی تھا اسے پتہ ہی نہیں لگے گا کہ وہ اس وقت اوپر ہی موجود ہے یہی سوچ کر اس نے نوٹ پیٹ اٹھا لیا اور فائل میں سے کچھ نام دیکھ کر اس پہ لکھنے لگا پہلے ہی لفظ پر بین کی روشنائی ختم ہو گئی کیا مصیبت ہے اس نے پین کو ذرا زور سے جھٹکا تو بریف کیس اور فائلز پہ سہائی کے موٹے موٹے قطرے گر گئے اس نے تاصف سے سر جھٹکتے ہوئے لکھان لکھنا شروع کیا وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کلم سے لکھ کر لہیا عمل ترتیب دینے پر یقین رکھتے تھے لکھے بغیر اسے اپنی سوچی گئی بات بھی بعض اوقات سمجھ نہیں آتی تھی ابھی فائلز درمیان میں تھی کہ سیائی پھر سے سوکنے لگی اس نے دوبارہ کلم جھٹکا موٹی موٹی پوندے پھر سے بریف کیس پہ گریں اس سے پہلے کہ عبد الرحمن پاشا کی نفاست پسندی کے قتل پر افسوس کرتا کمرے کے دروازے کے لاکھ میں چابی گھومائے جانے کی آواز آئی لمے بھر کو تو وہ واقعی سختے میں رہ گیا عائشہ بہارے واپس آ گئیں یا وہ حیاء تھی وہ جو بھی تھی ایک ایک کر کے چابیاں لگا رہی تھی وہ عائشہ نہیں ہو سکتی تھی عائشہ کو پتا تھا کہ دروازہ کون سی چابی سے کھلتا ہے اللہ اللہ دوسری چابی تک اس نے آنان فانان بریف کیس بن کیا اور علماری میں ڈالا تیسری چابی تک وہ بہتروں میں جا کر دروازے کے پیچھے کھڑا ہو چکا تھا چوتھی چابی پہ دروازہ کھل گیا وہ حیاء ہی تھی اور وہ اندر کمرے کا جائزہ لے رہی تھی اس نے باتروم کے دروازے کی دراز سے دیکھا وہ اب علماریاں کھل رہی تھی جلدی میں وہ نہ بریف کیس بن کر سکا تھا نہ ہی آخری علماری سوہیا سے بل آخر آخری علماری کھل گئی تھی اور اب وہ اس کا بریف کیس نکال کر بیٹ پہ لے آئی جہاں چند لمحے قبل وہ بیٹھا ہوا تھا اصولاً اس جگہ کو گرم ہونا چاہیے تھا بلکہ چادر پہ شکنے بھی پڑی ہوئی تھی مگر وہ بریف کیس کی جانب اتنی متوجہ تھی سو محسوس نہ کر سکی احمق لڑکی اندر تو اس کے ڈاکیمنٹس تھے برگر کینگ کی فائلز بھی تھی وہ ایسے پکڑے نہیں جانا چاہتا تھا اگر وہ ایسے پکڑا گیا تو وہ کبھی اس کا یقین نہیں کرے گی اور انہیں اس کا پیجر بھی اندر تھا وہ اس کا پیجر ہی نہ کھول لے اسے شدید خصایا خود پر بھی اور حیاء پر بھی مگر وہ جانتا تھا کہ اسے کیسے وہاں سے نکالنا ہے اس نے اپنے موبائل سے پیجر کے بیٹھ دی نتیجتا پیجر بجھنے لگا حضب طبق کو حیاء نے گھبرا کر بریف کیس بن کیا اور علماری میں ڈالا اور وہ واقعی گھبرا گئی تھی سو چند لمحوں بعد وہ کمرے سے پہار دی دروازہ دوبارہ نر لوگ کرتے ہوئے اس نے دوسرے نمبر سے اسے گھر پہ فون کیا پانچویں گھنٹی پہ ہیاء نے بھاگ کر فون اٹھا لیا اگر آئندہ آپ نے میرے کمرے کی تلاشی لی تو اپنے پیروں پہ گھر نہیں جائیں گی بہت غصے سے اس کو کھری کھری سناتے ہوئے وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اب اس لڑکی کو اس کے گھر سے چلی جانا چاہیے ہیاء وہاں رہ کر صحتیاب ہو وہ یہ چاہتا تھا مگر وہ اس کی چاسوسی کرے یہ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا پھر رات میں یہی بات اس نے آئیشے سے کہی کہ اب ہیاء کو وہاں سے چلے جانا چاہیے ابھی اس کے سپرنگ پریگ بھی ختم نہیں ہوئی وہ دو چار دن تو وہ اوپر بھی ٹھہر سکتی ہے اس سے زیادہ نہیں رکے گی اور میں اپنی مہمان کو خود جانے کے لیے نہیں کہوں گی مگر یہ دو چار دن بھی جہان کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھے وہ جانتا تھا کہ ہیاء صرف اطلال میں دو وجوہات کی بنا پر رکھی ہوئی ہے ایک یہ کہ اسٹمبول میں وہ زخموں والا چہرہ لے کر نہیں جانا چاہتی اور دوسرا تجسس وہ اس شخص کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتی تھی جو کافی عرصے سے اسے ڈسٹرپ کر رہا تھا ہاں ٹھیک ہے اس نے ہیاء کو بہت تن کیا تھا مگر اب تو وہ بیچارہ باز آ چکا تھا مگر ہیاء باز نہیں آئی تھی دو روز قبل کی ڈانٹ بھلا بھلا کر اس دن ہیاء نے خودز کو کال کر کے اس سے بات کی تھی اسے بہارے کے لیے کسیلری شاپ کا پتہ چاہیے تھا جواباً اس نے پتہ دینی کی بجائے اس کا اپنا پیسہ تھا سب انہی لڑکیوں آنے اور پاشا بے کا ہی تو تھا سو اس نے وہی کیا جو ٹھیک لگا زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ایک روز بیوک عطا فون کرنے پہ اسے ہیاء کا ہیلو سنائی دیا اس نے جلدی سے بنا کچھ پولے پہلی دائیں کنورٹر آن کیا اور پھر بات کرنے لگا مگر جو بات ہیاء نے آگے سے کہی وہ اسے خصہ دلانے کے لیے کافی تھی بنا آخر وہ جان ہی گئی تھی کہ عبدالرحمن پاشا کا ایک دوسرا بھائی بھی تھا وہ پاشا بے کا نام نہیں لے رہی تھی مگر نام بھی وہ جانتی ہی ہوگی یقینا ساتھ میں وہ اخبار میں اس کے متعلق آرٹیکل لکھنے کی بات بھی کر رہی تھی اس نے آگے جہان کو برداج کی حد ختم ہو گئی تھی یہی ڈر تھا اسے وہ زندگیاں میچ نہیں کر پائے گا اور اب وہی ہو رہا تھا اس سے زیادہ ہایا بیوک ادا میں رہے اسے گوارہ نہیں تھا دو روز بعد یوں بھی اسے اپنے عبدالرحمن پاشا کے کور کو ایکٹیویٹ کرنا یعنی بیوک ادا واپس جا کر وہاں کچھ دن رہنا تھا سو اب ان دونوں کو وہاں نہیں اکٹا ہونا چاہیے ہیا کو اس نے پرسوں کا کہا مگر خود اگلی ہی صبح وہ بیوک ادا آ گیا بیوک ادا واپس جا کر وہاں کچھ دن رہنا تھا سو اب ان دونوں کو وہاں نہیں اکٹا ہونا چاہیے ہیا کو اس نے پرسوں کا کہا مگر خود اگلی ہی صبح وہ بیوک ادا آ گیا آتی وقت اس نے ہیا کو میسج کر دیا تھا اس کا ارادہ آج ایک مقامی دو سے ملنے کا تھا آر وی وہ مقام جہاں دو جاسوس ملتے ہیں اس کی اپنی تیہ کردہ تھی وہ اور وہ عیسیٰ کی پہاڑی تھی وہاں اسے اپنے ساتھی کو چند چیزیں پہنچانی تھی اس کی بات وہ دوپہن میں ہیا سے ملنے گیا اور اسے واپس چلنے پہ راضی کرے گا ویسے بھی سلمان مامو نے دو دن بعد استمبول آنا تھا اچھا بہانہ تھا اب وہ واپس آ جائے گی اور وہ آرام سے بیوک ادا میں کام کر سکے گا ویسے بھی حالات جیسے جا رہے تھے یوں لگتا تھا ترکی میں اس کا قیام جل ختم ہونے والا ہے ایسے میں اسے اپنی فکر نہیں تھی ممی اببہ اور حیاء کی فکر تھی وہ تینوں اس کی فیملی تھے ممی کو ان تینوں برسوں میں وہ استمبول چھوڑنے پر راضی نہیں کر سکا تھا